بساوے شہر کے دیورتن سماد بھوشن سوارگے مہنجی پہلوان بار سے ان کی ساتھوی پنیت تھی کہ اوثر پر شہر کے جامنے رول پر اندن واتب کارکرم آس 3 جولائی 2022 رویوار کو صبح 11 بجے رکھا گیا جس میں شریمتی کوشلے مہن بار سے سنتوز مہن بار سے سونی سنتوز بار سے وہ ان شہر کے گنمانی وقتیوں کی اوپستیتی میں گریب پریوار تک اندن واتب کیا گیا وہی بار سے پریوار کی اور سے سوارگی مہنجی پہلوان بار سے سماجک سبھا گروہ سوارگی مہنجی پہلوانجی بار سے کوائم شاڑا میں پیل لگا اوپیان چرائیا گیا جس سمیں روپ سنگھ پترول پٹیل گروہ جی چھگنٹاگ بورا جی چودری رامجی جیدے کشن جاوڑے مونسب جببر چاوڑی راجین ناٹکر بودراج چودری کرن کولتی اجے ناغرینی دینیش نیمالے سنیل پاوار اور پہلوان پوتر سدس سے وہ سماجک سبھی کارے کرتا اوپسیت تھے میرے بابو جی پرم پج دیورتن سماج بھوشان نائی مورتی سورگی مہن پروانجی بار سے انکہ ساتوی پنیتی تھی نیمیت ہر سال کی طرح اس سال بھی بابو جی کی پنیتی تھی نیمیت میں اندان کا کارے کرام پہلوان پوتر گروپ وہ بار سے پریوار سبھی سماج کی اور سے کیا گیا ہے اور ہر سال میرے بابو جی کی پنیتی تھی کے اپلکش میں وکشار اوپن کا کارے کرام رکھا جاتا ہے سورگی مہن پروانجی بار سے ویم شاڑا یہاں پر بھی وکشار اوپن کا کارے کرام یہاں پر رکھا گیا ہے اور سورگی مہن پروانجی بار سے سماجی سبھا گر وہاں بھی وکشار اوپن کا کارے کرام رکھا گیا ہے وکشار اوپن ہمارے کاکا شری راجو جی ٹاک ساب انکی اور سے وکش دیئے گئے بابو جی کی اس مورتی میں اور پچھلے سال بھی یہاں پر پنیتی تھی کے اپلکش میں جب ویام شاڑا کی اپنیم ہوئی تھی تو ویام شاڑا کے اندر میں نے یہاں گوشنہ کی تھی کہ یہاں پر دس پہلوانوں کو میں دتگ لوں گا یہاں پر کم کم ساٹھ سے ستر بچے آج کی تاریخ میں پہلوانی کر رہے ہیں یہ بابو جی کی پرینا تھی یہ بابو جی کا اشیروات تھا یہ بابو جی کے سپنا تھا وہ میکون ہوتا ان کا سپنا پورا کرنا والا لیکن وہ خود بیٹے بیٹے ان کا سپنا پورا کر رہے ہیں صریف جریہ مجھے اور سماج کو بنا رہا ہے انہوں نے یہاں پر ساٹھ سے ستر بچے لیکن آنے والے اس میں بہت جلد یہاں پر سے کئی پہلوان میرے بابو جی نے یہاں پر گھڑا ہے انہوں نے کئی پہلوانوں کو یہاں پر پہلوانی کی ان کو کھراغ پانی دے کر ان کو بڑے پہلوان بڑے پہلوان بنائے جو آج یہاں پر بڑے بڑے مقام پر بیٹے ہوئے اور یہاں پر اسی پرکار سے یہاں پر بھی جہاں سے جہاں پر پہلوان کس طرح سے بنیں گے ہمارے یہاں پر کے وستاج سری راما جی وستاج پہلوان اور سری کسان بھائی اور سبھی ٹیم ہمارے پڑیل صاحب یہاں پر پہلوان بنانے کے لیے کڑی میند کر رہے ہیں اور آجی کے دن شام میں چار بجے سے میرے بابو جی کا پریہ کھیل اور میرے بابو جی کا لگتی جگر کھیل بولے تو کشتی تو میرے بابو جی کی یاد میں پہلوان پتر گروپ وہ سورگی مہن پہلوان جی بار سے ویام شاڑا کی اور سے انٹرنیشنل کشتی کا آجیزن ٹی وی ٹاور گراؤنڈ سائی جیون کے پیچھے کیا گیا ہے وہاں پر ہر جیلے سے ہر گاؤ سے بڑے بڑے پہلوان یہاں آئے پہلی کشتی انٹرنیشنل پہلوان سینہ رمجان جو ایران کے پہلوان ہے ان کو بلایا گیا ان کے ساتھ مہارشت اوپ کے سری ویشال پہلوان بن کر یہ پہلی جوڑے میرے بابو جی کا بہت بڑا سپنا تھا کہ میں ایک بار یہاں پر انٹرنیشنل پہلوان کو بلا کر انتر راشتی کشتی کا آجیزن کروں وہ پہلوان پتر گروپ کے مادیم سے اور سورگی مہنپلان جی بار سے ویشال کے مادیم سے یہاں پر کیا گیا ہے میرے بابو جی کی آتما کو شانتی ملے سبی سے پراتنے کرتا ہوں کہ میرے بابو جی کی آتما کو شانتی ملے ایسا میں آپ سے وہ کرتا ہوں ان کے پنیدیتی کے اثر پر جو ارکشا روکن کا کاریکم رکھا اس کے بارے میں اور مہن جی جو پہلوان بار سے جو یہ آخڑے کے ہم ان کے ہاتھ کے تھلے ہم نے بھی پہلوان کی ان سے انہر سکھے لے وہ ہمارے وستادی تھے وہ پیڑ میں اور راما وستاد بھی تھے پن بھائیہ جی نے ہم کو جو انہر سکھایا ہے بابو جی نے وہ اس کے ہم بھوس سے پہلوان یہا یہ ہوئے اور تیار ہوئے اس کے اس میں یہ پنیتی تھی کہ اس میں میں دو شبد بولتا ہمارے بھوساول سہر میں دیو رتن سماج بھوسن مہن پہلوان جی بار سے جو اسے پنیت لوگ ہوتے جن کا آسار کا مہنا سراون کا مہنا اور بادوں کا مہنا اس کے اندر ہی تیوار جیسے منہ جاتے ہیں دیروبا جی کے اندر بھی بھائیہ جی کا اتنا ہوتا ہے کہ اب بھارگاہوں کی اتنی ٹیمیں آتی تھی جو دیر دیر دو دو لاکھ روپے اور چاندی کی گیٹے وغیرہ وہ رکھتے تھے چیزوں رکھتے تھے چیزوں کے اوپر بھائیہ کا کسٹی کے اندر بھی ہوئی تھا کہ جہاں دنگل میں لیپری اس کو خود ہو کے چن لیتے تھے کوئی بھی سماج ہوئے اور ان کا کہنا تھا کہ بھائی پہلوان کی جاتی نہیں ہوتی تو ہمارے مہن بھائیہ جی باہر سے جن کی آج پن تیتی تھی جو وہاں منگل کارے کے اندر بھی جہاڑوں کا کارے کارم ہوا آن دان کا کارے کارم ہوا اور آج تین بجے سے لے کے چھ بجے تک ان کا جو کسٹی کا جو زیادہ ان کا جو سوکتا کسٹی کا آج جو کارے کارم رکھا گیا ہے پہ دو سبت بول کے بابو جی کی سردان جلی ارفان کر رہا ہوں میں باہر سے پریوار کے اور سے بوساور سکل پنج کے اور سے موسیقی 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 موسیقی